ڈالر کو ڈار کا بھی ڈر نہ رہا انٹر مینک میں ڈالر چار روپے گیارہ پیسے مہنگا دو سو پینتیس روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بےالی سے دو سو انتالیس روپے میں پر اخت ہو رہا ہے بچلی کا ملکیر بریکڈاؤن کیوں ہوا انٹی ڈی سی کی محکمانہ ریپورٹ چاری ریپورٹ کے مطابق ریگڈاؤن کا دوسرے نکلنے والی پانچ سو کیوی ٹرانسمیشن لائنز کی ٹرپنگ سے ہوا پانچ سو کیوی مزفرگر ڈی جی خان لائن ٹرپ ہوئی ٹرپنگ سے پورا سسٹم بیٹ گیا لیسکو ریجن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری لیسکو کو چار سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا شہری علاقوں میں چار گھنٹے دہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پانچ گھنٹے سے زائد غیر اعلانی اور لوڈ شیڈنگ سے شہری پارشا روزانہ کی بنیاد پر بڑتی مہنگائی نے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا سبز مسالہ جات کے قیمتیں آٹ اوف کنٹرول ادروں کو لحسن چار سنچنیاں کراس کر گئے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ تارفین پارشا مرگی کا گوشت بن گیا مہنگائی کا دوست چکن کی قیمت میں نو روپے کلو اضافہ پانچ سو سولہ روپے کلو تک جا پانچہ زندہ پرائلر بھی چھے روپے کلو مہنگا پارمینڈو کی قیمت میں استحقام رہا دو سنواسی روپے درجہ میں فرد محکم خزانہ نے ترقیاتی بجٹ روک لیا سابق حکومت کے حکم پر ایک سو اسی ارب روپے کے فنڈز روکی گئے سابق وزیر علی پنجاب ارکانی اسمنی وزارہ کے فنڈز روکے گئے محکم خزانہ نے تمام ترقیات اس کی موقع فوری روپ دیا ریلوے لاہور ڈیویشن میں ڈیزل بہران شدت اختیار کر گیا ذرائع کے مطابق لاہور ڈیویشن کے فیصل آباد میں ڈیزل ختم لاہور سے ڈیزل بزریہ ٹرین فیصل آباد پہنچایا جا رہا تھا لاہور ڈیویشن میں بھی ایک دن کا زخیرہ رہ گیا محکمے کے پاس ڈیزل کے لیے پیسے نہیں خانہ جنوبی چاونی کی حدود میں تیرہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد سخمی مریم کو طبعہ انداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ولیس کے مطابق مالکہ نفچہ نے بھائی ندیم اور اقمل کے ساتھ مل کر مریم پر تشدد کیا بچی کی والدہ کی مدیعت میں مقدمہ درج گرفتارے کے لیے چاہ پر صدر کے علاقے میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ نگران وزیراعلا محسن نقمی نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئی جی سے رپورٹ طلب کہا ذمہ دار حقوق قانون کے کٹہرے میں لائے جائے بچی کو علاج موالجے کی بہترین سہولتیں پراہن کی جائے جنوبی چاہونی میں گھریلو ملازمہ پر تشدد چیئر پرسن چائلڈ پروڈکشن پیورو سارا احمد کا نوٹس کہا کہ تیرہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد افسوسناک ہے بچی کے جسم پر تشدد اور جلنے کے نشانات ہیں کم سن گھریلو ملازمہ کو انصاف پر آہم کیا جائے دھند کے باعث ٹرینے وقت پر آنا بھول گئیں لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے تاخیر کا شکار ملت بزنس اور کراچی ایکسپریس دو گھنٹے پینتیس منٹ تاخیر کا شکار پاکستان ایکسپریس اور تیز گام بھی لیٹ شدید سردی میں مسافر انتظار کی سولی پر لیٹھ گیا مسلمیلگ نون کی مریم نواز کی وطن واپسی کے لیے بھرپور تیاریاں سیفل ملک ہو کر تیاریوں کا جازہ لینے ائرپورٹ جائیں گے صدر نون لیگ لاہور کی ارکانی اسمبلی سے ملاقاتیں سابق بلدیاتی اہتداروں کو کارکن لانے کی ذمہ داری سومپی ہے موڈل بازاروں میں اشویہ ضروریہ کی قیمت اور فراہمی بارے اجلا سی ایو احمد آیاز نے کہا کہ موڈل بازاروں میں آٹے کی فراہمی یقینی بنائے جائے شہر کے دس موڈل بازاروں میں آتا ختم نہیں ہونا چاہیے احمد آیاز نے موڈل بازاروں کا دورہ کیا جیلوں کی سیکیریٹی اور ڈیسپلن میں غفت برداشت نہیں ہوگی آئی جیب جیل مبشر احمد خان نے جیل افسران و ملافنن کی چھوٹیاں منسوخ کر دی کہا کہ ریجنل ڈی آئی جیس مطالقہ جیلوں کے دورے کر کے انتظامی امور کا خود جائے تھا ایفنس میں ڈکیتی مضاہمت پر ڈاکٹر قتل کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج زفر علا خان نے کیس پر سماعت کی عدالت نے گواہ تفتیشی افسر ڈی ایسپل کو بیان کے لیے طلب کر لیا آئی کورٹ میں شہبازگل کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سماعت جسٹس تارک سالمشیخ نے سماعت کی پیفاہ کی سیکیٹری کی بجائے ایڈیشنل سیکیٹری عدالت میں پیش ہوئے جسٹس تارک سالمشیخ نے سماعت ڈیڑھ بجے تک ملتوی کر دی پنجاب پولیس کے انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر محکمانہ پروموشن بورڈ کا اجلاس آئندہ ماہ ہونے کا انکان انسپیکٹرز کی ترقیل کے حوالے سے غور ہوگا 347 انسپیکٹرز کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا دھوند اور بارش کے بعد سنہری کرنوں نے موسم خوشگوار بنا دیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سینٹگریٹ رہنے کا انکان ہے مغرب سے آنے والے بادلو کا نیا سلسلہ پنجاب میں داخل افطار اتوار کو بادل پرسنے کی پیش کر اور حکومتی اختامات کے باوجود فضائی آلود کی کم نہ ہو سکی لاہور آلودہ شہروں کے فہرست میں شامل ائر کوالٹ انڈیکس 174 ریکارڈ فضائی میں غرد و غبار کے باعث کلی اور سانسک بیماریوں میں اضافہ شہریوں کو احتیاطی تعدابیر کی حداد کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں میں ہوں علی ارباز ہٹلانز آپ نے جانے تو سب سے پہلے بات کریں گے دنیا بھر کے ریزارف کرنسی ڈالر کے حوالے سے تو ڈالر کو اب ڈار کا بھی ڈر نہیں دہا ہر روز لمبی سے لمبی چھلانگ جاری ہے روپے پر ایک اور دن بھاری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے گیارہ پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے اور ڈالر دو سو پینٹالیس روپے کا ہو چکا ہے گزشتہ روز ڈالر دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بند ہوا تھا اپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالی سے دو سو پینٹالیس روپے میں پر اخت کیا جارہا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ ہر روز لمبی سے لمبی چھلانگ ڈالر کی جاری ہے روپے پر ایک اور دن بھاری رہا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے گیارہ پیسے اضافہ کے بعد ڈالر دو سو پینٹالیس روپے پر پہنچ چکا ہے گزشتہ روز ڈالر دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بند ہوا تھا اپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالی سے دو سو پینٹالیس روپے میں پر اخت ہو رہا ہے ڈالر کی قلت ڈالر کی بڑتی قیمت سے ہر آدمی پریشان ہے ڈائریکلی انڈائریکلی ہر چیز کا اثر ٹرکل ڈان افیکٹ ڈالر کی بڑتی قیمت سے وابستہ ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ڈالر دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بند ہوا تھا اپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالی سے دو سو پینٹالیس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے آپ کو اس حوالی سے اپڈیٹ کریں گے کہ اہم خبر ہے کہ ہر روز ڈالر کی لمبی سے لمبی چلانگ چا رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے گیارہ پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے اور ڈالر دو سو پینٹالیس روپے پر پہنچ چکا ہے گزشتہ روز ڈالر دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بند ہوا تھا لیکن آج ڈالر دو سو چوراسی روپے تک دو سو چوالیس روپے تک پہنچ چکا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چودہ روپے گیارہ پیسے اضافہ کے بعد ڈالر کی نئی قیمت دو سو پینٹالیس روپے ہو چکی ہے شہریوں کے لئے ایک اور مہنگائی بم تیار ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں اضافہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ذراعہ کے مطاوق پیٹرولی مسنوات پر پچاس فیصد لیوی ٹیکس لگنے کا انکان ہے مزید بات کریں گے اشرف مہتاب سے اشرف بتائی گا ایک اور بہران آنے رکھ جا رہا ہے جی بالکل یہ آئی ایم ایف کی کڑی شرط تھی کہ پچاس روپے فی لیوی ٹیکس فی لٹر لگایا جائے ہر جو پٹرول کی کوئی قسم ہے جس میں پٹرول کے اوپر تو آرہ رہی پچاس پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ لیوی ٹیکس لیکن ہائی سپیڈ ڈیزل پہ پین پیس پہ تھا اب مزید اس میں پندرور پہ اضافہ ہوگا